محل اعراب آپ وصل کریں گے بشرتے کے ان دونوں میں کوئی مناسبت ہو دونوں میں کیا ہو دونوں جملوں میں کوئی مناسبت ہو اور اگر ایسا نہ ہو یعنی آپ ثانی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا کریں گے فصل کریں گے پھر اگر جملہ اولہ کے لیے محل اعراب نہیں ہے تو پھر دیکھیں آپ دونوں میں ربط واؤ کے علاوہ کسی اور حرف عطب سے دینا چاہیں گے یا دینا نہیں چاہیں اگر واؤ کے علاوہ کسی اور حرف سے آپ ربط دینا چاہتے ہیں تو آپ ربط دے دیں کیونکہ وہاں پر جہت جامعہ کا ہونا ضروری فائدہ پھر بھی حاصل ہوگا لیکن اگر ایسا نہ ہو یعنی واؤ کے علاوہ کسی اور سے آپ ربط دینا نہیں چاہتے تو پھر دیکھیں کہ ان دونوں کہ یہ جو پہلا جملہ ہے اس کے لیے کوئی خاص حکم تو نہیں ایسا حکم جس کو آپ ثانی کو دینے کا ارادہ نہیں رکھتے اگر جملہ اولہ کے لیے کوئی ایسا خاص حکم ہے جو آپ ثانی کو نہیں دینا چاہتے تو پھر بھی کیا کریں گے فصل کریں گے کیونکہ اگر آپ نے وصل کر دیا پھر تو وہ حکم وہاں پڑے گا کہ اس کو بھی دیا گیا ہے اور اگر ایسا نہ ہو یعنی یا تو اولہ کے لیے کوئی حکم ہی سیرے سے نہ ہو یا حکم تو ہو لیکن آپ ثانی کو بھی اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں شریک کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہاں پر چھے صورتیں بنیں گی بھئی یا تو دو جمل ان دونوں جملوں میں کمال اتصال ہوگا یا دونوں جملوں میں کمال انقطاع ہوگا یا ان دونوں جملوں میں شبہ کمال اتصال ہوگا یا شبہ کمال انقطاع ہوگا یا توسط ہوگا یعنی نہ تو کمال اتصال ہوگا نہ کمال انقطاع ہوگا کتنی ہوگئے صورتیں پانچ اور چھٹی یہ کمال انقطاع پھر دو قسم پر ہے بھئی کہ یا تو کمال انقطع معا ایہام ہوگا یا بلا ایہام بلا ایہام کا یہ معنی کہ وہاں پر کمال انقطع ہے کمال انقطع کس چیز کو چاہتا ہے فصل کو چاہتا ہے آپ فصل کرتے ہیں اور خلاف مقصود کا وہم بھی نہیں پڑھتا تو اس کو کہتے ہیں کمال انقطع بلا ایہام اور اگر خلاف مقصود کا وہم پڑھتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے معا ایہام تو یہ چھے صورتیں ان چھے میں سے کمال انقطع کے اندر بھئی کمال انقطع میں کیا کریں گے فصل کریں گے اس لئے کہ دو جملوں میں جب کمال انقطع ہے تو پھر فصل ہی کریں گے کیونکہ وصل تو مناسبت بتلاتا ہے بھئی وہاں کے سا جواب آتف کرتے ہیں تو کیا بتلاتے دونوں میں حالانکہ دونوں میں کمال انقطع ہے اور یا دو جملوں میں کمال اتصال ہوگا اور کمال اتصال کے صورت میں فصل کریں گے وصل نہیں کریں گے اس لئے کہ اس صورت میں کیا لازم آئے گی خرابی آتفالہ نفسی لازم آئے گا حالانکہ آتفالہ نفسی تو درست نہیں ہے اور شبہ کمال انقطع کا وہی حکم ہے جو کس کا ہے کمال انقطع اور شبہ کمال اتصال کا وہی حکم ہے جو کمال اتصال کیونکہ جو چیز جس کے مشابہ ہوتی ہے اس کے لئے وہی حکم ہوتا ہے ایک توسط رہ گیا اور ایک وہ جملہ رہ گیا جن میں کیا ہو کمال انقطع وہاں پر وصل کریں گے وہاں وصل اس کے بعد انہوں نے آپ کو کمال انقطع کی صورتیں بتلائیں تھیں بھئی کمال انقطع دو جملوں میں کیسے تھا کہ پہلا لفظاً معنی خبر تھا ثانی لفظاً معنی انشاء تھا تو خبر اور انشاء ہونے کے لحاظ سے دونوں جملوں میں اختلاف ہو تو کیا کرتے ہیں یہ کمال انقطع ہے فصل کرتے ہیں یہ لفظاً معنی تو انقطع نہیں ہے لیکن معنی کیا ہے انقطع ہے جیسے مات فلان رحمہ اللہ تو مات خبر رحمہ اللہ بھی خبر لیکن رحمہ اللہ لفظاً خبر ہے معنی کیا ہے انشاء ہے تو صرف معنی اختلاف آیا تو یہ بھی مثال ہے کس کی کمال انقطع کی اور یا پھر دونوں ہیں تو خبر لیکن دونوں میں کوئی جہت جامعہ جامعہ نہیں جب جامعہ نہیں نہ مصند کے اعتباد سے کوئی تعلق نہ مصند علیہ کے اعتباد سے کوئی تعلق تو دونوں میں کیا ہے کمال انقطع ہے یا دو جملوں کے اندر کمال اختصال ہوگا کمال اختصال کی تین ہی صورتیں انہوں نے آپ کو بتلائیں تین ہی صورتیں ہیں video八少es یا سانی اول کے لئے ک Tommy یا كمال اختصال اختصال کے لئے جبabilون کتن جو ہے بیان بنے گا یعنی عاطف دنر بنے گا یعنی عاطف بیان یا سانی اول کے لئے بدل بنے گا تین صورتیں ہیں بڑی یہ کمال اختصال کی تین صورتیں ہیں بڑی یا سانی کیا بنے گا یہ بھی کمال اختصال کی goes on بدل بنے گا بدل کیوں بناتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کہ پہلا جو ہے مراد کی ادائیگی میں کیا ہے پورا نہیں پوری طرح مراد کی ادائیگی نہیں کرتا پہلا جملہ تو یعنی وہ غیر وافیہ ہے یا کا غیر الوافیہ غیر وافیہ جیسا ہے غیر وافیہ جیسا ہے جبکہ دوسرا وہ کامل ہے مراد کی ادائیگی کے اندر تو بھئی اس پر اشکال ہوا کہ تو پھر آپ صرف دوسرے کوئی ذکر کر دیں پہلے کی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی مقام بھی کیا ہے تقاضہ کرتا ہے احتمام بشانی ہی کا کہ اس کو کیا کیا جائے دو دفعہ ذکر کیا جائے تاکہ دو دفعہ نسبت آ جائے اسی طرح احتمام بشانی ہی کا تقاضہ کسی نکتے کی وجہ سے کرے گا یعنی وہ معنی مراد کیا ہے مطلوب ہوگا اس کی ذات ہی تقاضہ کرے گی کس چیز کا کہ اسے بیان کیا جائے یا وہ حولناک یا قبی ہوگا یا عجیب ہوگا یا عمدہ ہوگا چنانچہ دوسرے جملے کو بدل الباز بنائیں گی ہے بدل الاجتماع تو بدل کی چار قسمیں تھیں بدل الغلط کی بات نہیں کی اس لئے کیونکہ فصاحت کے اندر بدل الغلط کی گنجائش نہیں اور بدل الکل کی بات نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ جملوں کے اندر بدل الکل اور تاقید کے اندر فرق نہیں ہو سکتا اس لئے کہ تاقید اور بدل کے اندر فرق ہوتا ہے لفظوں کے اعتبار سے یا نسبت کے اعتبار سے بدل کے اندر ثانی مقصود بن نسبت ہوتا ہے اول مقصود بن نسبت مبدل منہونی مقصود ہوتا جبکہ تاقید کے اندر اول مقصود بن نسبت ہوتا ہے ثانی نہیں ہوتا اور لفظوں کے اعتبار سے یہ فرق ہوتا ہے کہ تاقید کے اندر کبھی وہی لفظ آتا ہے اور کبھی دوسرا لفظ آتا ہے جانی زیدن زیدن یا جانی زیدن نفس ہو تو تاقید میں کبھی وہی لفظ آتا ہے کبھی دوسرا لفظ آتا ہے جبکہ بدل میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے دوسرا لفظ آتا ہے لیکن جملوں میں اس کا فرق پتہ نہیں چلے گا تو پتہ نہیں چلے گا یہ تاقید ہے یا بدل اس جملوں میں بدل الکل کہتے بار ہی نہیں ہیں بلکہ اس کا کام کون کر دیتا ہے تاقید ہی کر دیتی ہے تو چنانچہ پھر بدل الباز بناتے ہیں یا بدل الاجتماع بدل الباز کی مثال انہوں نے ذکر جیسے قرآن میں آیا ہے امددکم بما تعلیمون اللہ نے تمہاری مدد کی اس چیز کے ساتھ جو تم جانتے ہو امددکم بی انعام و بنین و جنات و عیون مدد کی تمہاری مویشیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ باغات کے ساتھ اور جشموں کے ساتھ تو پہلے جملے کے اندر اجمال تھا مالانا مدد کی کس چیز کے ساتھ مدد کی وہ ان کے علم کے حوالے کر دیا مخاطب کے کہ تم خود ہی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کن کن چیزوں سے مدد کرتے ہیں تو دوسرے جملے میں پھر تفصیل بیان کر دی اور چونکہ پہلے جملے کے اندر جو ہے بما تعالیٰ مون جو تم جانتے ہو وہ تو بہت سی نعمتیں ہیں اور اگلے جملے میں چند ذکر ہوئیں تو پہلا کل کے درجے میں ہوا اور دوسرا بات کے درجے میں تو یہ کس کی مثال ہوئی دول تو یہاں پر تنبیح کرنا مقصود تھا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اور یہ اللہ کی نعمتوں پر تنبیح مطلوب ہے فی ذاتی ہی اپنی ذات کی حوالے سے یہ تقاضہ کرتی ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے مطلوب ہونا چاہیے اس کو طلب کیا جائے متنبہ کیا جائے اس پر کیوں متنبہ کیا جائے کہتے ہیں اس لئے کہ یہ سبب ہے شکر کا یہ سبب ہے اطاعت کا یہ سبب ہے تقوی کا اور یہ سبب ہے کس با پھر آخرت کی نجات کا تو چنانچہ یہ جو اللہ کی نعمتوں پر متنبہ کرنا ہے یہ معنی ثانی کامل طور پر ادا کر رہا ہے پہلے کے اندر اجمال ہونے کی وجہ سے اس معنی کی ادائیگی اتنی کامل نہیں تو یہ کہتے ہیں اسی طرح ہے جیسے جانی آجبنی زیدن وجہوہو کے اندر کیا ہے وجہوہو بدل الباز ہے تو یہ بھی کیا ہے بدل الباز ہے اور دوسرا بدل الاشتعمال کی مثال جیسے شاعر کہتا ہے اقول لہو ارحل تو یہاں سے چلا جا اللہ پوچھ کر رہا لَا تُقِي مَنَّا عِنْدَنَا تُو ہرگز ہمارے پاس قیام نہ کر وَإِلَّا فَقُنْ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مُسْلِمَا یا تو کیا ہے باطن اور ظاہر میں مسلمان ہو جا بھئی تو یہاں پر شاعر کہنا چاہتا ہے اس کو کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک نہیں بھئی ظاہر میں کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے لہٰذا تو یہاں سے چلا جا اور یہ اظہار ناپسندگی کر رہا ہے کہ مجھے تمہارا ٹھہرنا تمہارا ٹھہرنا مجھے پسند نہیں ہے لیکن کامل طور پر ارحل کے اندر اظہار نہیں اور آئیس ناپسندگی کا بلکہ کامل طور پر اظہار کس کے اندر ہو رہا ہے لَا تُقِي مَنَّا کے اندر کیسے؟ ارحل میں جب حکم دیا شاعر میں ایک جیس کا تو جب بھی کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے تو طلب کی جاتی ہے کیا ہے؟ طلب اور طلب کی جاتی ہے وہ چیز جو محبوب ہو جو پسند ہو معلوم ہو اس کی زید ناپسند ہے تو معلوم ہو ارحل حکم دیا کوچھ کرنے کا تو کوچھ کرنا پسند اور اس کی زید ناپسند وہ کیا ہے؟ قیام کرنا تو معلوم ہو قیام کرنا اس کا شاعر کے پاس چھہرنا وہ پسند ہے تو اس نے ارحل دلالت کی اس اظہار ناگواری پر لیکن کس طریقے پر؟ التزامی طریقے پر کہ کوچھ کرنے کے ساتھ لازم ہے کیا؟ نہ ٹھیرنا لازم ہے جب کوچھ کرے گا تو اس کے پاس یقین پھر نہیں ٹھیرے گا دلالتِ التزامی کے طریقے پر اس نے اظہار کراہت پر دلالت کی جبکہ لا تقیمنہ مطابقی طریقے پر اظہار کراہت پر دلالت کی اس لئے کہ عرف کے اندر یہ لا تقیمنہ کا جملہ جو بولا جاتا ہے یہ کس لئے بولا جاتا ہے؟ اظہار ناپسندیرگی کے لئے بولا جاتا ہے تو یہ مقصد نہیں ہوتا روکنا مقصد نہیں ہوتا کہ میرے پاس نہ ٹھیروں بس ویسے ناپسندیرگی کا اظہار کرنے کے لئے بھی کیا کہہ دیتے ہیں دوسرے کو کہ میرے پاس نہ ٹھیرہ کرو میرے پاس نہ ٹھیرہ کرو دیکھا ارحل کے ساتھ لازم ہے کیا ملانا لا تقیمنہ تو دونوں میں لزوم ولا تعلق آ گیا تو یہ ملانا بدل اشتعمال ہوا کیونکہ وہاں پر بھی کیا ہے بدل اور مبدل منہوں میں کیا ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہاں بھی دونوں میں تعلق آ گیا پھر اس کو ہم تاقید بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ تاقید میں تو اول کا مفہوم ثانی کے مفہوم کی طرح ہی ہوتا ہے یا اس کو بدل الباز میں بھی داخل نہیں کر سکتے اس لئے کہ یہ اس کا باز بھی نہیں ہے اور بدل القل کی تو بات ہی نہیں کی انہوں نے تو لہٰذا اس کو اب کیا بنائیں گے بدل الشتعمال بنائیں گے یا ملانا انہوں نے کہا کہ ثانی جو ہوگا بیان ہوگا اولہ کے لئے اس لئے کہ اولہ میں کیا تھا کچھ خفا تھا جیسے فوسوس علیہ الشیطان یہاں سے بیان کی مثال آ رہی ہے قَالَ يَا آدَمُ حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَدِ الْقُلْدِ وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى تو وسوسوسہ ڈالا ان کی طرف شیطان نے اور کہا اے آدم کیا میں تیری دلالت ایسے درخت پر نہ کروں جو ہمیشکی کا ہے وَمُلْكِ اللَّا يَبْلَى ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہ ہو گئے وَسْوَسَئِ الْقِلْهِ الشَّيطانُ یہ آگے قَالَ يَا آدَمُ اس سے عَتْفِ بَيَان ہے اور چونکہ ماتوفال ہے اور عَتْفِ بَيَان کے اندر کامل طور پر کیا ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اتصال تو لہٰذا یہاں کامل اتصال ہونے کی وجہ سے درمیان میں حرف عطب کو ذکر نہیں کیا جیسے گزشتہ مثال میں اَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ اور اَمَدَّكُم ثانی کے درمیان حرف عطب کو ذکر نہیں کیا گیا اور جیسے اِرْحَلْ اَلَا تُقِيمَنَّ کے اندر وہ کو ذکر نہیں کیا گیا تو یہاں بھی ذکر نہیں کیا گیا اس لیے کہ یہ اسی طرح ہے جیسے اَقْفَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْسٍ عُمَرُ مَا مَتَّحَا مِن نَقْبِم وَلَا دَبَر تو جیسے اب اس جملے میں عمر کا درجہ ہے ابو حفظ کے مقابلے میں اسی طرح ثانی کا درجہ ہے اول کے مقابلے میں تو یہاں وسوسہ ڈالا شیطان نے تو اب ابحام آیا بھئی کس قسم کا وسوسہ ڈالا بھئی بات خفی رہی تو اگلے جملے نے بیان کر دیا کہ اس نے کیا وسوسہ ڈالا کیا بات کی کہ میں تیری دلالت نہ کروں ایسے درخت پر جو کیا ہے ہمیشہ کی کا ہے بھئی تو ثانی جملے نے کیا کیا اس خفا کو دور کر دیا مولانا تو اس کو کیا بنائیں گے آتھے بیان بنائیں گے اب آئی مولانا شبہ کمالے ان قطع کی مثالیں انہوں نے ذکر کی کہتے ہیں اس لیے کہ ثانی جملہ اور تین جملے مثلا ہوتے ہیں پہلا دوسرا اور تیسرا تو تیسرے کا آتف پہلے پر تو ہوتا ہے دونوں میں تعلق ہے مولانا آتف ہو سکتا ہے لیکن اس سے یہ وہاں پڑے گا کہ شاید یہ تیسرے جملے کا آتف کس پر ہو رہا ہے غیر یعنی ثانی پر ہو رہا ہے اس لیے وہاں پر آتف کو ترک کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی جو کمال ان قطع کے مشابہ ہوا لہذا اس کو کیا کہا شبہ کمال ان قطع کہا لیکن اس کو کمال ان قطع نہیں کہا اس لیے کہ یہاں پر جو مانع ہے وہ خارج میں ہے اس کی ذات میں نہیں ہے کمال ان قطع میں تو ان کی ذات میں ان قطع تھا ایک خبریہ تھا دوسرا کیا تھا ان شائیہ تھا ان کی ذات ہی ایک دوسرے سے مغائر تھی بالقطعی طور پر جبکہ یہاں پر آتف تو ہو سکتا ہے لیکن ایک مانع خارجی آیا اور اس نے آتف کو روک دیا تو اس کو شبہ کمال ان قطع کہا اور اس وجہ سے جو فصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں قطع کہتے ہیں جیسے اس کی مثال وَتَذُنُّ سَلْمَا أَنَّنِي أَبْغِبِهَا بَدَلًا اُرَاہَا فِي ظَلَالِ تَحِيمُوا اور گمان کرتی ہے سلمہ کے بے شک میں چاہتا ہوں اس کے مقابلے میں کسی اور کو میں دیکھتا ہوں اس کو گمراہی کے اندر حیران اُسَرْگَرْدًا تو دیکھو اُرَاہَا میں گمان کرتا ہوں اور اس کا آتف تَذُنُّ پر ہو سکتا ہے سلمہ یہ گمان کرتی ہے اور میں یہ گمان کرتا ہوں دونوں میں مناسبت ہے دونوں میں مُسْنَد بھی مُسْنَد وہاں بھی زن ہے یہاں بھی زن ہے اُرَاہَا کا معنی اَذُنُّ اور وہاں پر محبوبہ مُسْنَدِ الْحَا ہے تو یہاں پر مُحِب مُسْنَدِ الْحَا ہے تو آتف ہو سکتا ہے لیکن اس لئے تر کر دیا گیا کہ وہاں پرتا تھا کہ شاید اُرَاہَا کا آتف کس پر ہے اب غی بھی ہاں پر ہے اور اب غی تو زن ہے سلمہ کا تو یہ بھی کس کا زن بن جائے گا سلمہ کا زن بن جائے گا وَيَحْتَمِلُ الْإِسْتِ یہ استیناف کا بھی احتمال لگتا ہے کیونکہ گویا کہ کہ کہا گیا کہ کیا گمان کرتا ہے اس کے زن کے بارے میں تو شاید نے کیا جواب دیا کہ میں اس کو گمراہی کی وادیوں میں حیران و سرگردہ دیکھتا ہوں اب آئی شبہ کمال اتصال کی بات دو جملوں میں کبھی کیا ہوتا ہے شبہ کمال اتصال ہوتا ہے اس لئے کہ ثانی جو ہوتا ہے وہ جواب ہوتا ہے ایسے سوال کا جس کا تقاضی کس نے کیا پہلے نے کیا تو پہلے نے سوال کا تقاضی کیا تو ہم نے پہلے کو کس کے درجے میں اتار دیا سوال کے درجے میں اتار دیا تو اس کو ہم نے ثانی سے جدا کر دیا جیسے کہ جواب محقق کو کس سے جدا کیا جاتا ہے ہاں اور یاد رکھیں سوال محقق اور جواب محقق میں بھی شبہ کمال اتصال ہے کمال اتصال نہیں بلکہ ان میں بھی شبہ کمال اتصال ہے اس لئے کہ کمال اتصال کی وہی تین صورتیں ہیں جو انہوں نے آپ کو بتائیں بھئی کیا ہو کمال اتصال کہ ثانی اول کے لئے تاقید ہو لفظی یا مانک یا ثانی اول کے لئے کیا ہو بیان ہو یا ثانی اول سے کیا ہو بدل ہو وہی تین صورتیں تو سوال محقق اور جواب محقق ان میں شبہ کمال اتصال ہے تو اسی طرح جب ہم اول کو سوال کے درجے میں اتار لیں تو ان میں بھی کیا آ جائے گا شبہ کمال اتصال آ جائے گا بھئی تو چنانچہ مولانا کیا بات مصنف نے کیا کہا کہ اول جملے نے سوال کا تقاضی کیا ہم نے اس اول کوئی کس کے درجے میں اتار لیا سوال کے درجے میں اور ثانی اس کا جواب بنا اور سوال اتصال آ جواب میں کیا شبہ کمال اتصال ہے لہٰذا ہم نے آتا نہیں کیا اور علامہ سکاکی فرماتے ہیں نہیں پہلے نے سوال کا تقاضی کیا تو وہ سوال ثانی سے پہلے مقدر ہے پہلے سے کیا پہلے مقدر ہے تو یہاں کہتے ہیں مصنف نے اپنی رائے ذکر کی بھئی علامہ سکاکی کی پہروی نہیں کی علامہ سکاکی نے تو کہا تھا سوال مقدر ہوتا ہے یہ بات انہوں نے نہیں کی کہ پہلے کوئی سوال کے درجے میں اتار دیتے ہیں اور مصنف نے کیا کہا کہ پہلے کو کس کے درجے میں اتار دیتے ہیں سوال کے درجے میں اتار دیتے ہیں اور اس وجہ سے جب فصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استیناف اور جملہ ثانیہ کی ذات ہی کو کہہ دیا جاتا ہے بلکہ اس کو استیناف کہہ دیا جاتا ہے یہ استیناف ہے یہ جملہ مستانفہ ہے سمجھ میں ہے بھئی وَهُوَا اَيْلِ استینافُ سَلَا سَتُ عَذْرُ بِن اور یہ استیناف جو ہے مولانا تین قسم پر ہے اب استیناف کی بات ہے ہی تو اب استیناف کی تفصیل آپ کو بتائیں گے بھئی استیناف کس کو کہتے ہیں کہ جملہ سوالِ مقدر کا جواب ہو بھئی سوالِ مقدر کا جواب کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو سوال ہوگا پہلے نے جس سوال کا تقاضہ کیا یا جس سوال پر یہ مشتمل ہوا بھئی وہ سوال یا تو سبب کے بارے میں ہوگا یا غیرے سبب کے بارے میں ہوگا سوال کیا ہوگا سبب کے بارے میں ہوگا یا پھر سبب کے بارے میں دو قسم دو تقسیم ہوگی سوال یا تو سبب خاص کا ہوگا یا سبب عام کا ہوگا مسئلہ نے ایک بات پہلے جملے میں ذکر کی تو ثانی اس سے جو سوال پیدا ہوا وہ اس کے سبب کے بارے میں تھا کہ ایسا کیوں ہے ایسا کیوں اس کو کہتے ہیں سبب احام مالانا کیا کہتے ہیں اور ایک ہے سبب خاص کہ ایک بات ذکر کر دی جاتی ہے اور اس کے خاص کسی سبب کے بارے میں پوچھا جاتا ہی پہلے تو ہم نے کیا کہا تھا ایسا کیوں ہے اور ایسے کیوں کہ اندر ساری علتیں آ سکتی ہیں کوئی بھی علت جواب میں ذکر کی جا سکتی ہے لیکن اب وہ خاص سبب پوچھتا ہے کہ بھئی اس کا سبب یہ تو نہیں اس کا سبب یہ تو نہیں اب مالانا آپ نے کیا پوچھا کوئی خاص سبب کے بارے میں پوچھا تو تو سوال کتنی قسم پر ہو سکتا ہے یا تو سبب کے بارے میں سوال ہو گئے یا غیرے سبب کے بارے میں اور سبب پھر کے بارے میں سوال کتنی قسم پر سبب خاص اور سبب عام کا کیا معنی مطلب سبب کے بارے میں پوچھا جائے کوئی قید وہاں پر نہ ہو اور سبب خاص کا کیا معنی خاص سبب کے بارے میں پوچھا جائے اس میں تردد ہو کہ یہ سبب تو اس کا نہیں ہے دیکھیں مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی لئن سوال اللہ ذی تضمنتو الاولا اس لئے کہ وہ سوال جس کو متضمن تھا جملہ اولا اما ان سبب الحکم مطلقا یا تو سبب خکم کے بارے میں ہوگا مطلق یعنی سبب مطلق کے بارے میں ہوگا کس کے بارے میں ہوگا اس خکم کے سبب کے بارے میں سوال ہوگا مطلقا وئی نہ ہم مثال ہے شیخ قال لی کیف انتا مجھ سے اس نے کہا کیا حال ہے قلتو علیلو ای انا علیلو میں بیمار ہوں میں بیمار ہوں تو سوال پیدا ہوا آپ کی بیماری کا سبب کیا ہے آپ کیوں بیمار ہیں تو شاعر نے جواب دیا سہرن دائمن وحزنن طویلن ہمیشہ کی بے خوابی ہے اور لمبا غم ہے ایمہ بالک علیلن او ما سبب علیلتی کا یہ سوال مقدر نکال کر انہوں نے آپ کو بتلا دیا ایمہ بالکا بال کہتے ہیں حال کو ورانا شان کو تمہاری کیا شان ہے کیا حال ہے تمہارا علیلن ای حال کونکا علیلن اس حال میں کہ تم بیمار ہو یا او ما سبب علیلتی کا تمہاری بیماری کا سبب بھئی دونوں جملوں کا ایک ہی مقصد ہے لحظ درہ لگ لگ ہیں ایک ہی مقصد ہے کہ تمہاری بیماری کی بیماری کی کیا وجہ ہے بِقَرِينَةِ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ کس قرینے کے ساتھ عرف ہو بھئی عرف میں ہے جب کوئی کسی کو کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو وہ اس کو فوراں کیا پوچھتا ہے کیوں بیمار ہو کیا ہوا لِأَنَّهُ اِذَا قِيلَ جَبْ کہا جاتا ہے فُلَانٌ مَرِيضٌ فُلَان مَرِيض ہے فَإِنَّمَا يُسْأَلُوا عَن مَرَضِهِ وَسَبَبِهِ تو سوال کیا جاتا ہے يُسْأَلُوا بَئی فَإِنَّمَا يُسْأَلُوا عَن مَرَضِهِ وَسَبَبِهِ سوال کیا جاتا ہے اس کے مرض اور سبب کے بارے میں لا اینقا خاص سبب کے بارے سوال نہیں ہوتا کسی نے کہا میں بیمار ہوں بھئی مجھے بخار ہے تو دوسرا اس کو یہ نہیں کہتا بھئی کہیں سفر سے تو واپس نہیں آئے کوئی علت ذکر کرتا ہے بلکہ کیا پوچھتے ہیں کیوں بیمار ہوں مطلق تو خاص سبب کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا عام سبب کے بارے لا اچھے اَنْ يُقَالَ حَلْ سَبَبُ عِلَّتِهِ قَضَى وَقَضَى یہ نہیں کہا جاتا کہ کیا اس کی بیماری کی علت یہ اور یہ ہے لا سی اما خاص طور پر السحر والحزن بیخابی اور غم خصوصاً بیخابی اور غم کیا تو وہم بھی نہیں پڑھتا کہ بیماری کس کی وجہ سے آئی ہے بیخابی اور کبھی کسی نے پوچھا کسی سے کہ بیمار ہوں دوسرے نے کہا بھئی کہیں بیخابی کی وجہ سے نہ ہو یا غم کی وجہ سے یہ تو وہم میں بھی نہیں پڑھتا بھئی یہ پوچھتا ہی نہیں ہے نادر ہو تو نادر کل مادون لا سی اما ات سحر والحزن خاص طور پر بیخابی اور غم جو ہے حتی یکون السوال عن سی سبب الخاص یہاں تاکہ سوال ہو کس کے بارے میں سبب تو یہ سہر اور خزن کا تو پوچھ ہی نہیں سکتا کہ سبب خاص کا سوال بن جائے لہذا معلوم ہوا یہاں سوال جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے سبب عام ہی کے بارے میں ہے بھئی سبب مطلب وَإِمَّا عَنْ سَبَبٍ خَاصٍ یا سبب خاص کے بارے میں سوال ہوگا لہذا الحکمی جو اس حکم کا ہو جیسے وَمَا أُبرِّعُ نَفْسِ میں اپنے نفس کو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا یعنی اس کو پاک نہیں قرار دیتا اِنَّ النَّفْسَ لَأَمْمَارَتُمْ بِسُ بے یقیناً نفس جو ہے وہ تو البتہ حکم دینے والا خوب حکم دینے والا برائی کا یہاں مقام استشارت کیا ہے بھئی وَمَا أُبرِّعُ نَفْسِ کے بعد کیا آیا اِنَّ النَّفْسَ یہ سوال مقدر کا جواب ہے مالانا تو شبہ کمال اتصال آیا اور اس صورت میں فصل کرتے ہیں فصل نہیں کرتے ہیں تو دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام میں فرمایا میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا تو مخاطب کے ذہن میں سوال آئے گا فورا آپ اپنے نفس کو کیوں نہیں بری قرار دیتے کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے تو دیکھو خاص علت کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے یا نہیں ہے تو یہ نہیں آیا ذہن میں ایسا کیوں ہے اگر ایسا کیوں ہے تو پھر تو مطلق سبو کے بارے میں لیکن یہاں کیا سوال آیا آپ نے اپنے نفس کو بری کیوں نہیں قرار دیتے کیا بات ہے کیا نفس برائی کا حکم دینے والا ہے اپنے آپ کو آپ پاک نہیں قرار دے رہے اور قرار کیا ہے ہمارا نا کہ یہ سبب خاص کے بارے میں سوال ہے کہتے ہیں اس کا قرار تاقید ہے قرار کیا ہے بھئی جواب میں تاقید لائی گئی عام سوال کے جواب میں کبھی تاقید نہیں لائی جاتی تاقید تو آپ نے پڑا تھا کہاں لاتے ہیں جب مخاطم متردد ہو یا وہ کیا ہو منکر ہو اور یہاں پر سبب خاص میں وہ متردد ہوتا ہے سبب عام میں متردد سبب خاص میں تردد ہوتا ہے خاص علت کے بارے میں کہ یہ علت تو نہیں ہے اس چیز کی پتہ نہیں یہ ہے یا یہ نہیں تو یہاں بھی بھئی تو تاقید ہے جملے میں جواب میں انہ کی تاقید ہے مالانہ جملہ اسمیہ ہے اور لام تاقید ہے کس نے تاقید آتا گئیں سرین آ گئیں تو تاقید نے دلالت کی یہاں پر قرینہ ہے وَحَادَ الزَّرْبُ يَقْتَذِي تَعْقِيدَ الْحُکْمِ كَمَا مَرَّا اور یہ والی قسم جو ہے یعنی سبب خاص کے بارے میں جو ہے سبب خاص والی قسم ہے وہ تقاضہ کرتی ہے حکم کی تاقید کا کما مررہ فی احوال الْسنادی جیسے کہ اسناد کی احوال میں یہ بات گزر گئی تھی کیا؟ یہ بیان ہے مِنْ أَنَّ الْمُخَاطَبَ اِذَا كَانَ تَعْلِبَانَ جب مخاطب کیا ہو؟ طالب ہو طلب کرنے والا ہو مترددن اور طرف متردد ہو حَسُنَ تَقْوِيَةُ الْحُکْمِي تو بہتر ہے حکم کی تقویت کر لانا بِمُعَتْكِدِن کس کے ساتھ؟ متاقید کے ساتھ وَلَاِ اَقْفَ اور یہ بات بھی مخفی نہیں ہے اَنَّ الْمُرَادَ بِالْاِقْتِذَاءِ الْاِقْتِذَاءُ اِسْتِحْسَانًا لاُوجُوبًا کہ یہاں جو انہوں نے کہا حَازَ الزَّرْبُ يَقْتَذِي یہ قسم تقاضہ کرتی ہے یہ تقاضہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ استحسان مراد ہے یا وجوب مراد ہے؟ بھئے جب مخاطب کو تردد ہو تو تاقید کا لانا بہتر ہے یا واجب ہے؟ بہتر ہے یہ جو اقتضاء ہے یہ کونسی ہے؟ استحساناً ہے وجوباً نہیں لیکن ایک اور بات بھی یاد رکھنا وَالْمُستَحْسَنُ فِي بَابِ الْبَلَاغَتِ بِمَنزِلَةِ الْوَاجِبِ جو چیز مستحسن ہو بابِ بلاغت میں ہے بھئی جہاں تاقید لانا واجب ہوا وَإِمَّا عَنْ غَيْرِهِمَا عَنْ غَيْرِ السَّبَبِ سوال کتنی کیزوں کے بارے میں ہو سکتا ہے یا تو سبب کے بارے میں ہوگا یا یہ غیر السبب کی بات اب آگئی وَإِمَّا عَنْ غَيْرِهِمَا عَيْغَيْرِ السَّبَبِ الْمُطْلَقِ وَالْخَاسِ یہ سوال ہوگا سبب مطلق اور سبب خاص کے علاوہ جیسے قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ تو دیکھو قَالُوا سَلَامًا ایک جملہ قَالَ سَلَامٌ یہ دوسرا جملہ مالانا تو دونوں جملوں کے درمیان کیا ہے شبہ کمالِ اتصال ہے کیونکہ اول جملے سے ایک سوال پیدا ہوا اور یہ ثانی اس کا جواب ہے اور سوال اور جواب میں شبہ کمالِ اتصال تو درمیان میں فصل کیا گیا وصل نہیں گئے تو قَالُوا سَلَامًا یعنی یہ فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو آ رہے تھے عذاب نازل کرنے کس پر حضرت ذوت علیہ السلام کی بستی پر وی تو انہوں نے کہا کیا کہا اَنُسَلِّمُوا عَلَيْكَ يَا عِبْرَاہِمُ سَلَامًا نُسَلِّمُوا عَلَيْكَ سَلَامًا نُسَلِّمُوا عَلَيْكَ سَلَامًا ہم آپ پر سلام کرتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام تو سوال پیدا ہو اَيْفَمَازَا قَالَ اِبْرَاہِمُ فِي جَوَابِ سَلَامِهِمْ کہ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سلام کے جواب میں فقیلہ تو جواب دیا گیا کہا گیا قَالَ سَلَامٌ اَيْسَلَامٌ عَلَيْكُمْ یعنی اَيْحَيَّاہُمْ دعا دی ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بِتَحِيَّتِين ایسے سلام کے ساتھ اَحْسَنَ مِن تَحِيَّتِهِمْ جو بہتر تھا ان کے سلام سے لِقَوْنِهَا بِالجُمْلَةِ الْإِسْمِيَةِ دَالَّتِ عَلَى الدَّوَامِ وَالثُبُوتِ اس لیے کہ وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ تھا جو کہ دلالت کرتا ہے دوام اور دیکھو فرشتوں نے کیا کہا سلاما سلاما منصوب ہے یہ مقول مطلق ہے بتلا رہا ہے مجھ سے ماقبل کون محضوف ہے فِيْتَ اَنُسَلِّمُ سَلَامًا عَلَيْكَ تو یہاں نُسَلِّمُ نِكَالَ جملہ فیلیہ ہے اور جملہ فیلیہ کس پر دلالت کرتا ہے خدوث پر دلالت کرتا ہے اور خدوث اور تجدد پر جبکہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کیا جواب میں فرمایا سلام اَسَلَامُن عَلَيْكُم اور سلام جملہ اسمیہ ہے اور جملہ اسمیہ کس پر دلالت کرتا ہے دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے تو یہ جواب اعلیٰ ہوا اس سے بہتا ہے وَقَوْلُهُ جیسے یہ شعر ہے شاعر کا وَنَزَعَمَ الْعَوَازِلُ جَمْعُ عَازِلَةٍ بِمَعْنَ جَمَعَةٍ عَازِلَةٍ شاعر کہتا ہے زَعَمَ الْعَوَازِل گمان کی کرتے ہیں ملامت کرنے والے اَنَّنِ فِي غَمْرَةٍ کہ میں کس میں ہوں سختی کے اندر ہوں غمرہ شدت اور سختی کو کہتے ہیں کہ میں سختی کے اندر ہوں صدقو وہ سچے ہیں اس گمان میں کیا ہیں سچے ہیں وَلَاكِنْ غَمْرَةِ لَا تَنْجَلِ لیکن میرے جو سختی ہے لَا تَنْجَلِ وہ دور نہیں ہونے والے دور نہیں ہوتی تو شاید نے کیا کہا زَعَمَ الْعَوَازِلُ گمان کرتے ہیں ملامت کرنے والے اَنَّنِ فِي غَمْرَةٍ کے بے شک میں سختی کے اندر ہوں سوال پیدا ہوا کیا وہ سچے ہیں اپنے اس گمان کے اندر یا جوٹے ہیں اَسَدَقُوا اَمْكَذَبُوا فِي هَادَ الْگُمَانِ تو جواب کیا ہے بھائی سَدَقُوا کیا ہے سچے ہیں وہ سچے ہیں مولانا سچے ہیں ولیکن لیکن ایک بات ہے غَمْرَةٍ لَا تَنْجَلِ میری سختی ایسی ہے جو دور ہونے والے جس سے خلاصی ہونے والی نہیں بھائی تو دیکھو مقام اِسْتِشَحَاد ہے صَدَقُوا کے اندر مولانا اس کے یہاں پر کیا کیا گیا فصل کیا گیا صدقُوا سے پہلے وہ نہیں اس لیے کہ پہلے جملے سے ایک سوال پیدا ہوا اور یہ اس سوال کا جواب ہے بھئی جواب ہے زَعَمَلْ عَوَازِلُ جَمْعُ عَازِلَتِن یہ عوازل کس کی جمع ہے عازلتن کی جمع ہے بھئی اس لیے کہ عازلن کی جمع فوائل نہیں آتی فوائل کی جمع فوائل قیاسین نہیں آتی بھئی تو یہ عازلتن کی جمع ہے اچھا بھئی عازلتن تو مؤنس ہے عازلتن تو کیا ہے مؤنس ہے تو عوازل معلوم ہو مؤنس کی جمع ہوئی اور مؤنس کی جمع ہوئی تو آگے صادقو نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا صادقنا کہنا چاہیے تھا تو اسی کا جواب دیا بیمانے جماعتن حازلتن بھئی عازلتن سے واحد مؤنس نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے جماعت عازلہ مراد ہے ملامت کرنے والی جماعت مراد ہے تو یہ جو تانیس ہے وہ جماعت کے اعتبار سے ہے فرد کے اعتبار سے نہیں اننی فی غمرتن و شدتن سختی میں ہوں شریعت اس کا معنی بتلا ہے اے جماعت صادقو بھئی سچے ہیں اے جماعت العوازلی ملامت کرنے والی جماعتیں اللتی فی زامہم اننی فی غمرتن وہ جماعتیں جن کے گمان میں میں سختی میں ہوں لیکن میری سختی دور ہونے والی نہیں اے لا تنکشفو یعنی دور ہونے والی نہیں بخلاف اکثر الغمرات و شدائد بخلاف اکثر سختی اور شدائد کہ انہو قیل گویا کہ یہ وہ سوال بتلائیں گے سوال مقصد گویا کہ کہا گیا اصادقو ام کذبو کیا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں انہوں نے سچ وہ لگمان کی ہے جھوٹا فقیل صدقو انہوں نے کیا کیا وعیدن منہو اور استیناف ہی میں سے ہے مولانا ما یعطی بیادت اسم ما استونف عنہو یہاں تک تین کس میں آپ کو پتہ چل گئے مولانا استیناف کہتے کس کو ہیں جو کس کا جواب وہ سوال وہ سوال مقدر یا تو سبب خاص کے بارے میں ہوگا یا سبب عام کے بارے میں ہوگا یا ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ان کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں ہوگا تین قسمیں گزر گئیں آپ پھر نئی تقسیم کر رہے ہیں الگ تقسیم ہے استیناف پھر دو قسم پر ہے جملہ مستانفہ جو آپ لے کر آ رہے ہیں یہ پہلا جملہ یہ بعد میں کیا ہے جملہ مستانفہ ہے یہ استیناف ہے مالانا یہ جو پہلا جملہ جس اسم پر ختم ہو رہا ہے پہلا جملہ کیا ہے جس اسم پر استیناف اسی اسم سے شروع ہو رہا ہے استیناف کیا ہے جیسے احسن تا الہ زیدن مثال ہے مطن میں تو نے احسان کیا کس کی طرف زید کی طرف زید حقیق بالحسانی یہ استیناف ہے مالانا زید لائق ہے کس چیز کے احسان کے تو دیکھا احسن تا الہ زیدن یہ پہلا جملہ زید حقیق بالحسانی پہلا جملہ جس اسم پر ختم ہو رہا تھا ثانی کی اسی سے اسی سے ابتدا کی یا والانا ثانی کی اسی اسم سے ابتدا نہیں کی اس اسم کی صفت سے ابتدا کی کوئی صفت ذکر کر دی مثلا پہلا جملہ کیا تھا احسن تا الہ زیدن تو نے اس کے ساتھ کیا کیا احسان کیا تو ختم کس پر ہو رہا ہے زید تو اگلا جملہ استیناف زید سے نہیں شروع ہو رہا بلکہ زید کی کسی صفت سے شروع ہو رہا ہے کیسے آپ کا پرانا ساتھی جو ہے وہ احسان کے لائق ہے آپ کا پرانا ساتھی تو دیکھو زید کو دوبارہ ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے وصفت کو ذکر کیا صفت صداقت کو سورت سمجھ میں آگئے اور استیناف میں سے یہ بھی ہے یہ اشارہ ہے ایک اور تقسیم کی طرف ما وہ استیناف ہے ما سے کیا ہے استیناف وہ استیناف ہے یعتی جو آتا ہے بِعَادَتِ اسمِ ما اس چیز کے اسم کے اعادے کے ساتھ اس چیز کے اسم کے اعادے کے ساتھ استونف عنہ جس سے کیا کیا گیا ہے استیناف کیا گیا ہے سرجمہ سمجھ میں آیا ہے بھئی اے اوقع عنہ الاستیناف جس سے استیناف واقع کیا گیا ہے استیناف کو کیا کیا گیا ہے واقع کیا گیا ہے وَأَصْلُ الْكَلَامِ اچھا یہاں سے علامہ تفتہ دانی بتلا رہے ہیں بھئی اکثر نحو کے اندر ایسی تراکیب آتی رہتی ہیں جہاں فائل کا پتہ نہیں چلتا یا نائب فائل کا پتہ نہیں چلتا فائل کا پتہ نہیں چلتا یا نائب فائل کا پتہ نہیں چلتا تو وہاں سب سے آسان ترکیب یہ ہے مرانا اسی فیل کے مستر کو فائل بنایا جائے فیل کے اندر ضمیر ہو اور وہ ضمیر کس کو راجے ہو اسی فیل کے مستر تو یہاں بھی دیکھو بھئی ما استونفہ انہو استونفہ کا نائف فائل پتہ نہیں چل رہا تو ضمیر اس کے اندر ہوا نکال اور ہوا ضمیر راجے کر دی کس کو استونفہ کا مصدر کیا ہے استیناف اسی کو راجے کر دی ما استونفال استیناف انہو ما استونفال تو یہاں استونفہ بمانے پھر وقعہ کے کر لیتے ہیں اے وقعال استیناف اے وقعال استیناف صورت سمجھ میں آئی بھئی کیا کرتے ہیں بھئی جہاں مصدر کو طرف لوٹا کر اس کو اس کا فائل جیسے ایک مطلب حضر شیخ ترمیزی پڑھا رہے تھے سلم وغیرہ یا کسی کے عبارت آئی کتاب میں تو کس طالب علم نے سوال کیا بھئی یہ عبارت آئی اب کسی نے پوچھنے والے نے یہ تو فیل ہے فیل کے لئے فائل چاہیے دارہ کا فائل کون ہے تسلسلہ فیل ہے فیل کے لئے فائل چاہیے اس کا فائل کون ہے تو جواب یہی دیا حضر شیخ ترمیزی نے وَإِلَّا لَدَارَتْ دَوْرُوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْوْووْوْووْوْووْووْوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہے بھئی بھئی ترجمہ یوں کرنا چاہیے تھا وَقَعَ عَنْهُ الْاِسْتِنَافُ کہتے ہیں وَقِعَ عَنْهُ الْاِسْتِنَافُ بھئی لیکن اور مطابقت کرنے کے لئے علامت افتدانی نے بھی کیا کیا فعل مجھول نکالا تاکہ بلکل اس جیسے ہی بن جائے وَقِعَ عَنْهُ الْاِسْتِنَافُ وَأَسْلُ الْكَلَامِ اور اصلِ کلام یوں تھا مولانا اُسْتُنِفَ عَنْهُ الْاِسْتِنَافُ اصل میں یوں ہے بھئی پہلے پہلے معروف نکالتے ہیں اِسْتَانَفَ الْمُتَقَلِّمُ الْحَدِيثَ عَنْهُ غور کرو جملے پر اِسْتَانَفَ الْمُتَقَلِّمُ استینات کیا کس نے کیا متقلم نے کیا کہاں سے کیا کس کا کیا حدیث کا بات کا متقلم نے حدیث کا استینات کیا عنہ اُس سے یا رحمت اللہ عنہ اُس سے یعنی جہاں سے شروع کر تو اِسْتَانَفَ الْمُتَقَلِّمُ الْحَدِيثَ عَنْهُ متقلم نے اُس سے بات کا استینات کیا یعنی اُس کے بات بات کا استینات کیا اِس کو فیلِ مجھول بناو بھئی فیلِ مجھول بناو اب متقلم فاعل کو حضف کر دو الْحَدِيثَ کو نائبِ فائل بنا دو اُسْتُونِ فَعَنْهُ الْحَدِيثُ یا اُسْتُونِ فَالْحَدِيثُ عنہ یہی بات کر رہے ہیں وَأَصْلُ الْقَلَامِ اُسْتُونِ فَعَنْهُ الْحَدِيثُ تو اب نائب فائل کون الْحَدِيثُ پھر اس نائب فائل کو بھی حضف کر دیا گیا اور فیلِ متعدی جو تھا اس کو کس کے درجے میں اتار لیا لازم کے درجے میں اتار دیا تو لہٰذا ایک اور ترقیب بھی یہاں ہے مالانا وہ یہ اب ہم نے کس کو نائب فائل بنایا اُسْتُونِ فَعَنْهُ الْحَدِيثُ حدیث کے حضف کرنے کے بعد ضمیر کس کو لٹائی اسی کے مصدر کو آپ چاہیں تو عنہو کی ہو ضمیر کو اس کا فائل بنا دیں نائب فائل بنا دیں سمجھ میں آیا بھئی جیسے بھئی مفعول بھی آپ نے پڑا ہوگا جامعی کے اندر وہاں صاحبِ جامعی بتلاتے ہیں کیا مفعول بھی کے اندر یہ بھی متعلق ہے مفعول سے اور یہ اس کا کیا ہے نائب فائل ہے بھئی جیسے فیل فائل چاہتا ہے فیلِ معروف فیلِ مفعول کیا چاہتا ہے اسی طرح اس میں فائل کیا چاہتا ہے اس میں مفعول کیا چاہتا ہے نائب فائل مفعول کون سے سیغہ ہے اس میں مفعول تو اس میں مفعول کیا چاہے گا نائب فائل چاہے گا وہ نائب فائل کیا ہے بھی ہی آگے آ رہا ہے بھی ہی کے اندر بھی ہی ضمیر ہے کیا ہے ہاں زمیر ہے تو یہاں بھی اسی طرح کر سکتے ہیں والانا جار مجرور متعلق ہوئے اس تونیفہ سے اور ہاں ضمیر مجرور محل قریب ہے مجرور اور کس کی وجہ سے ہن کی وجہ سے اور محل بعید اس کا کیا بن جائے گا مرفو کیونکہ یہ نائف فائل ہے کس کے لیے استونفہ کے لیے ترکیب سکھو بھائی مانا ترکیب بڑی ضروری چیز ہے بڑی ضروری وَأَصُّ الْقَلَامِ استونفہ عنہ الحدیث فَخُزِفَ الْمَفْوُلُ پس مفول کو حضف کر دیا گیا وَنُزِّلَ الْفِعْلُ مَنزِلَةَ الْلَازِمِ اور فیل کو کس کے درجے میں اتارا گیا لازم کے درجے میں اتارا گیا نَحْو أَحْسَنْتَ أَنْتَ إِلَىٰ زَيْدٍ أَحْسَنْتَ کے بعد أَنْتَ نِكَالَ علامت افتادانی بتلانا چاہتے ہیں اس کو کس سیغے کے ساتھ پڑھو مخاطب کے سیغے کے ساتھ پڑھو احسن تو متقلم کے ساتھ نہ پڑھو کیوں پڑھ سکتے ہیں لیکن اگلے آنے والی مثال سے پھر مطابقت نہیں ہوگی اگلے آنے والی مثال میں مخاطب ہی کا سیغہ پڑھ سکتے ہیں متقلم نہیں پڑھ سکتے ہیں اَحْسَنْتَ أَنْتَ إِلَىٰ زَيْدٍ تُو نے احسان کیا زید کی طرف زید حقیقن بالإحسان زید کیا ہے لائق ہے احسان کے تو دیکھو تُو نے زید کی طرف احسان کیا سوال پیدا ہوا کیوں بھئی آپ نے زید کے ساتھ احسان کیوں کیا تو جواب کیا دیا زید حقیقن بال زید احسان کے لائق ہے تو یہ دیکھا شبہ کمال اتحسان آیا تو درمیان میں فصل کیا ہے یا فصل بھائی فصل کیا ہے بِعَادَتِ اسمِ زَيْدٍ اس زید کے اسم کے عادے کے ساتھ وَمِنْهُمَا يُبْنَا عَلَىٰ صِفَتِهِ اور اس میں سے ایک وہ ہے جس کی بینہ کس پر ہو صفت پر ہو اَسْسِفَتِ مَا سْتُونِ فَانْهُ یعنی اس اسم کی صفت جس سے کیا کیا گیا تھا استعناف کیا گیا تھا دون اسمی ہی یعنی اس اسم کی صفت کے ساتھ دون اسمی ہی اس کے اسم کے ساتھ وَالْمُرَادُ کہتے ہیں مراد ہر صفت نہیں ہے صفت تَسْلُقُ لِتَرَتُّ بِالْحَدِيثِ عَلَيْهَا ایسی صفت مراد ہے جو صلاحیت بھی رکھتی ہو کہ حکم اس پر مرتب ہو سکے حدیث سے کیا مراد ہے حکم حکم اس پر مرتب بھی ہو سکے مثلا آپ نے کیا کہا بھئی تو نے کیا کیا زید کے ساتھ آگے کیا کہا دیکھیں آگے آرہا ہے احسنت تُو نے احسان کیا الہ زیدن زید کی طرح صدیقُكَ القدیمُ اَحْلٌ لِذَالِكَ آپ کا قدیم دوست جو ہے وہ اس کے لائق ہے تو دیکھو قدیم دوست ہونا یہ صفت ہے اس پر احسان کا ترتب ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے بھئی آپ نے علت پوچھی نا احسان کیوں کیا تو یہ علت اس کے لئے بن سکتا یا نہیں بن سکتا تو کہتے ہیں صفت ایسی ہونی چاہیے جو علت بننے کی صلاحیت بھی رکھے کہیں ایسی صفت نہ ہو جو علت بننے کی صلاحیت ہی آپ نے کہا احسنت الى زیدن الْاقُولُ اَحْلٌ لِذَالِكَ آپ نے احسان کیا زید کے ساتھ اور بڑا پیٹو جو ہے وہ اسی قابل ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے حالانکہ یہ صفت بھئی سبب بنتی ہے احسان کی اس کی تو پٹائی کرنی چاہیے آپ احسان کر رہے ہیں وَالصُعَالُ مُقَدَّرُ فِيهِمَا اور سوال مقدر ان دونوں جملوں کے اندر بھئی یہ دو جملے گزرے احسان تا الى زیدن زیدن حقیقن بل احسان اور دوسرا کیا گزرہ احسان تا الى زیدن صدیقو کل قدیمو احلن لِذَالِكَ ان میں سوال مقدر یہ ہوگا پہلے میں ہوگا لِمَا ذَا اُحْسِنَ إِلَيْهِ اس کے ساتھ احسان کیوں کیا گیا دوسرے میں یہ سوال ہوگا حل ہوا حقیقن بل احسان کیا وہ لائق ہے احسان کے وَحَادَ عَيْلِ اسْتِنَافُ الْمَبْنِي مَبْنِيُّ عَلَى الصِّفَةِ عَبْلَغُ اور یہ استیناف جو مبنی ہے کس پر صفت پر یہ زیادہ بلیغ ہے مالانا لِشْتِمَالِهِ عَلَى بَيَانِ سَبَبِ الْمُوجِبِ لِلْحُکْمِ اس لیے کہ یہ مشتمل ہے کس چیز پر سبب کے بیان ایسا سبب المثبت للحکم جو کیا ہے حکم کو ثابت کرنے والا ہے کس صداقت القدیمتی جیسے کہ قدیم پرانی دوستی ہے فی المثال مذکور مذکورہ مثال کے اندر لِمَا يَسْبَقُ الْفَحْمِ بوجہ اس کے جو سبقت کرتی ہے بات فہم کی طرف کیا بات وہاں سبقت کرتی ہے فہم کی طرف مِن تَرَتْتُبِ الْحُکْمِ حکم کا مرتب ہونا بھئے حکم کیا تھا لائقِ احسان ہونا حکم کیا تھا یعنی کہ ترَتُبِ حُکم ہو رہا ہے یعنی لائقِ احسان ہونا مرتب ہے کس چیز پر بھئے الوصفِ صالحِ لِلْعِلِّيَتِ ایسے وصفت جو صلاحیت بھی رکھتا ہے کس چیز کے علت بننے کی اور وہ کیا وصفت تھا بھئے صداقت بھئے کہ وہ سبقت کرتی ہے یہ بات فہم کی طرف کیا بات کہ لائقِ احسان ہونا یہ مرتب ہو رہا ہے کس پر صداقتِ قدیمہ پر صداقتِ قدیمہ کی وجہ سے وہ لائقِ احسان ہوا ہے اَنَّهُ عِلَّةٌ لَهُ یہ بدل ہے مالا نا مَا يَسْبَقُ سَ جو مذکور ہے لِأَنَّهُ عِلَّةٌ لَهُ کہ یہ اس کے لئے کیا ہے عِلَّت ہے بھئے ماتن نے کیا کہا استعناف کتنی قسم کے ہیں دو قسم کے ہیں ایک وہ استعناف کہ اسی اسم کے اعادہ کیا جائے ابتداء میں اور دوسرا کیا استعناف ہے کہ اس کے وصف کو ذکر کیا جائے بھئے جس اس اسم کے جو پہلے جملے میں آیا تھا اور کہتے ہیں یہ جو استعناف ہے جس کو کس سے شروع کیا جائے کسے وصف سے شروع کیا جائے یہ زیادہ بلیغ ہے یہ کیوں زیادہ بلیغ ہے اس لئے کہتے ہیں یہ حکم کی علت بتلا دیتا ہے کیا کرتا ہے بھئے اس لئے کہ آپ نے وصف پر حکم لگایا اور ذابطہ ہے جب بھی وصف یعنی مشتق پر حکم لگایا جاتا ہے تو اس حکم کی علت بھی دراصل وہی وہی وصف ہوتا ہے مثلا آپ نے کیا کہا اکرم العلماء علماء علماء کا کیا کرو تو یہ اکرام کرنے کا حکم کس پر لگایا کس سے تعلق جوڑا اس کا علماء کے ساتھ تو اس علماء کے یہ کیا ہے مشتق ہے علم سے تو اس نے علت بھی بتلا دی کہ علت اکرام کیا ہے علم ہے علت اکرام کیا ہے علم ہے تو یہاں پر بھی قدیم دوست احل ہے اس کا اس نے علت بتلا دی علت بتلا دی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں یہ زیادہ بلغ ہے بھئی وَهَا هُنَا بَحْثُنَ علامت افتدانی کہتے ہیں یہاں بحث ہے بحث خلافہ ہے بحث یہ آپ نے کیا کہا اے صاحب کتاب آپ نے کہا ثانی سورة زیادہ بلغ ہے کیوں کیونکہ وہ علت بتلا دیتی ہے کیا کرتی ہے حکم کی علت بتلا دیتی ہے کہتے ہیں دیکھو یہ بات سوال مقدر کی اگر سوال مقدر میں علت کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو جواب میں قطعی طور پر کیا لے کر ذکر کی جائے گی علت ذکر کی جائے گی اور اگر سوال میں علت نہیں ہے تو جواب میں بھی علت کو ذکر نہیں کیا جائے گا تو یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ صورت زیادہ بلغ ہے کس وجہ سے کہ اس میں کیا کیا گیا ہے سوال کی اس حکم کی علت کو بیان کیا گیا ہے کہتے ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کہ یہ ثانی جملہ زیادہ بلغ ہے کس وجہ سے کہ اس میں کیا بیان کیا حکم کی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ علت کے بیان کا تعلق سوال سے ہے سوال میں پوچھا گیا ہے تو علت بیان ہوگی ہے سوال میں نہیں ہے تو علت بھی بیان نہیں ہوگی تو چاہے استعناف کی پہلی قسم ہو اسم سے جو شروع ہو رہی ہے یا کونسی قسم ہو دوسری ہو صفت سے شروع ہو رہی ہے اگر سوال مقدر میں علت کا سوال ہے تو اسم والی میں بھی کیا جواب دیا جائے گا علت اگر یہ دوسری میں علت کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس میں بھی کس سے جواب دیا جائے گا اور اگر علت کے بارے میں سوال نہیں تو علت کے ساتھ جواب بھی نہیں تو بھئی پھر آپ کا ایک کو زیادہ بلیخ قرار دینا درست نہیں ہے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے آپ کو زیادہ ایک کو بلیخ قرار دینا آپ کا درست نہ ہو وَهَا هُنَا بَحْثٌ یہاں بحث ہے وَهُوَا أَنَّا سُعَالَ اِنْكَانَ آنِ السَّبَبِ اگر سوال کس کے بارے میں تھا سبب کے بارے میں تھا تو فَلْجَوَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى بَيَانِهِ لَا مُحَالَتَ تو جواب مشتمل ہوگا اس کے بیان پر قطعی طور پر وَإِلَّا فَلَا وَجْهَا لِشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ تو ورنہ ایسا نہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں جواب کیا ہو مشتمل ہو اس علت اس سبب پر کَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى جیسے کہ اللہ کے اس قول کے اندر تھا قَالُوا سَلَامًا قَالَا سَلَامًا تو یہاں پر دیکھو قَالُوا سَلَامًا یہاں سوال علت کے بارے میں آیا یہاں علت کے بارے یہاں صرف پوچھا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام میں پھر جواب میں کیا فرمایا تو یہاں دیکھو سوال علت کے بارے میں نہیں تھا تو جواب میں بھی علت نہیں اسی طرح زَعَمَ الْعَوَازِلُ انہوں نے گمان کیا ہے میرے بارے میں کہ میں سختیوں میں ہوں یہاں بھی سوال علت کے بارے میں نہیں تو جواب میں بھی علت ذکر لازمی بات ہے سوال میں علت ہوگی تو جواب میں آئے گی لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ ثانی کے اندر علت بھی ذکر ہے کہتے ہیں اس کا تعلق ثانی کی ذات سے نہیں ہے اس کا تعلق سوال سے ہے معلوم ہوا سوال میں علت پوچھی گئی تھی اسی لئے کیا کی گئی علت بیان کی گئی وَوَجْهُ تَفَصِّعَنْ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِشر ہی کہتے ہیں اس سے چھٹکارے کی صورت ہم نے لکھی ہے کس کے اندر شرع کے اندر شرع کی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں رو جو کر سکتے ہیں وہاں ہم نے تفصیل لکھی ہوئی ہے خلاصہ آپ کے لئے بیان کر دیتا ہوں کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے سوال علت کے بارے میں ہے یہاں پر کہا ہے تو پہلے میں بھی علت بیان ہوئی ہے دوسرے میں بھی پہلے میں کیا تھا زہد کے ساتھ احسان کیا کیوں زہد کے ساتھ احسان کیوں کیا جو جواب کیا دیا علت پوچھی یا نہیں پوچھی زہد کے ساتھ احسان تو جواب کیا آیا احسان کے لائے جواب دیتا لیکن دوسری میں آپ نے کیا کہا قدیم دوست احسان ہی کے تو پہلی میں صرف سبب پتا چلا ثانی کے اندر سبب کے بھی سبب کا پتا چال گیا یہ فرق آیا پہلے میں علت کا پتا چلا اور دوسرے میں علت کی بھی علت کا پتا چل گیا کیسے دیکھو پہلے میں کیا کہا زہد کے ساتھ احسان کیا کیوں کیا احسان احسان کے لائق ہے ثانی میں بھی یہی بات ہوئی صدیق و قدیم و اہل و ازارک آپ کا پرانا دوست اسی کے صدیق و قدیم سے کون مراد ہے کون مراد ہے تو زہد اس کے لائق ہے یہاں بھی جواب آیا یا نہیں آیا پھر سوال پیدا ہوا کہ زہد کیوں لائق ہے اس کے تو جواب کیا آیا کیونکہ وہ آپ کا پرانا دوست ہے تو پہلی میں صرف یہ پتا چلا کہ زہد اس کے لائق ہے دوسرے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ زہد اس کے لائق ہے پہلی میں صرف سبب کا پتا چلا ثانی میں سبب کے بھی بات سمجھ میں آگئے سب کو بھئی و قد یحضف صدر الاستیناف فعلا کانا و اسمن کبھی کبر صدر استیناف کو استیناف کے پہلے حصے کو حضف کر دیا جاتا ہے چاہے فعل ہو چاہے اسم ہو جیسے یصبح لہو فیہا بالغدو والآصال رجالون جی ہماری تلاوت قرآن کیا ہے یصبح لہو اس قرآن کے مطابق رجالون کیا بنتا ہے یصبح کے لئے فاعل تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی کس میں گھروں میں بالغدو والآصال صبح اور شام کے وقت کون بیان کرتے ہیں رجالون بہت سے لوگ بھئی تو دیکھو یصبح اور ایک قرآن ہے مجھول مولانا یصبح لہو تسبیح بیان کی جاتی ہے اللہ کے لئے گھروں میں صبح اور شام سوال پیدا ہوا کون تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی تو جواب دیا گیا یصبح رجالون کون تسبیح بیان کرتے ہیں کون سے آدمی تسبیح بیان کرتے ہیں تو دیکھئے جواب تھا یصبح رجالون تو اول حصے کو کیا کر دیا گیا یصبح کو کیا کر دیا اور صرف اس کے فائل کو باقی رکھا سوال یہ پیدا ہوا کون تسبیح کرتے ہیں جواب کیا آیا جنہوں نے کیا کیا ہے پڑا ہے اس کو مفتوحت البائی کس کے ساتھ ہے باقی فتحے کے ساتھ کا کون کیا کرے گا کون تسبیح بیان کرتے ہیں فقیل کہا گیا رجال ایو سبحو رجال لوگ تسبیح بیان کرتے ہیں تو دیکھا صدر استعناف کو کیا کر دیا گیا حضب کر دیا گیا وَعَلَيْهِ اَوْا اِسِي پَرْهَى نِعْمَ الرَّجُلُ اَوْ نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ عَلَى قَوْلٍ اِقْ قَوْلٍ بھئی نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ کی ترقیب آتی ہے بھئی نِعْمَ فَيْلَ اَذَا فَعَلِ مَدَا الرَّجُلُ اُسْكَ فَاعِل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم زیدن مخصوص بالمدہ ہے وہ کیا ہے مفتدائے مفتدائے مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ ایک ترقیب آگے نِعْمَ الرَّجُلُ کیا بنا خبر مقدم زیدن کیا بنا مفتدائے مؤخر یہ مخصوص بالمدہ ہے یہاں کوئی حضف ہے نہیں اس ترقیب سے ہماری بحث نہیں دوسری ترقیب سے بحث ہے نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ نِعْمَ فِيْل الرَّجُلُ فَاعِل فیل فائل مل کر جملہ فی لیا الگ ہو گیا کلام یوں ہوا نِعْمَ الرَّجُلُ بڑا اچھا آدمی ہے سوال ہوا کون ہے اچھا آدمی جواب دیا گیا ہوا زَيْدٌ وہ کون ہے تو ہوا کو حضف کر دیا اور زَيْد کو باقی رکھا اور کلام یوں بن گیا نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ تو اصل میں کیا تھا نِعْمَ الرَّجُلُ ہوا زَيْدٌ تو دیکھو ہوا زَيْدٌ یہ کس کا جواب ہے سوال کا اور اس کا صدر پہلا حصہ کیا ہے حضف ہے اور اسی پر مبنی ہے نِعْمَ الرَّجُلُ یا نِعْمَ رَجُل نِعْمَ الرَّجُلَ میں بھی اسی طرح ہے ممیز تمیز مل کر جملہ فیلیا اور آگے زیدن جو آ رہا ہے وہ اصل میں کیا تھا ہوا زیدن ایک قول اسی لئے کہا کس بنا پر ایک قول اور بھی ترقیبیں ہیں بعضوں نے الرجلو سے زید تو کیا بنایا ہے بدل بنایا بعضوں نے کیا بنایا حق بیان بنایا بعضوں نے کہا زید مبتدامہ ہے اور اس کی خبر آگے محضوف ہے وہ کیا ہے ممدوحن زیدن ممدوحن وغیرہ یہ دو ترقیبیں آپ یہ آگے رکھیں کافی ہیں ایک قول پر اے علا قول من يجعل المخصوص بالمدہ خبر مبتدئن محضوفن اس قول پر جو بناتے ہیں مخصوص بالمدہ مخصوص بالمدہ کون تھا زید اس کو کیا بناتے ہیں خبر مبتدائن مبتدائن محضوف کی خبر اے ہوا زیدن ویجعل الجملتا استینافا اور بناتے ہیں جملے کو استیناف ایسا استیناف جوابا لسوال ان تفسیر الفاعل المبہمی کہ وہ جواب ہے کس چیز کا لسوال ان تفسیر الفاعل مبہمی جو کس کے بارے میں ہوا تھا فاعل مبہم کی تفسیر کے بارے میں جو سوال ہوا تھا اس کا جواب بھئی وَقَدْ يُحْزَفُ الْاِسْتِينافُ کُلُّهُ اور کبھی کبھا سارے کے سارے استیناف کو حضف کر دیا جاتا ہے اب آگے پھر بتلا رہے ہیں ابھی پہلے کیا بتایا کبھی کیا کرتے ہیں صدر استیناف کو حضف کرتے ہیں پہلے حصے کو اب بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھا کیا کرتے ہیں پورے استیناف پورے جملے کو حضف کر دیتے ہیں پھر اس کی دو صورتیں ہیں یہ جو حضف کیا اس کا کبھی قائم مقام بنائیں گے اور کبھی قائم مقام بھی نہیں بنائیں دیکھئے وَقَدْ يُحْزَفُ الْاِسْتِينافُ کُلُّهُ کبھی کبھا سارے استیناف کو حضف کر دیا جاتا ہے اِمَّا مَا قِيَا مِشَئِن مَقَامَهُ یا ابھی کسی چیز کو اس کے قائم مقام کرنے کے ساتھ ہوگا جیسے تمہارا یہ گمان یہ شاعر ہی جو بیان کر رہا ہے بنو اسد والوں کی یہ کوئی قبیلہ تھا عارق کا انہوں نے تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے قریش کے ہمپلہ سمجھتے تھے کہ ہم تو ان کے بھائی ہیں انہی کی طرح ہے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ تم ایسا گمان نہ کرو قریش کو اللہ نے بڑی فضیلتیں دی ہیں تم ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے زامتم انہ اخوتکم قریش تم نے یہ گمان کیا کہ تم بھائی ہو کس کے قریش کے لہم الف ان کے لئے مانوسیت ہے مالنا الف کس کو کہتے ہیں مانوسیت ہے رغبت ہے اے ایلاف فر رخلتائن ان کے لئے رغبت ہے فر رخلتائن فر رخلتائن المعروفتائن دو سفروں کی جو معروف ہیں قریش کیا کرتے تھے مالنا سردیوں میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف کیونکہ یمن گرم علاقہ تھا اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے کس کے طرف شام کی طرف بھئی تو یہ دو سفر تھے اور اللہ نے ان کے لئے کیا کیا تھا اس کا ذکر قرآن میں بھی ایلاف اسی کی طرف اشارہ ہے الف ان کے اندر کہ ان کے لئے مانوسیت اور رغبت ہے دو سفر ہیں جو اللہ نے ان کے لئے کیا کر دی ہیں آسان کر دی ہیں رکاوٹیں دور کر دی ہیں لوگوں میں ان کی عزت ہے کوئی ان کو کچھڑتا وغیرہ بھی نہیں ہے تو لہم ان کے لئے مانوس رغبت ہے ایلاف فر رحلت یعنی ان کے لئے رغبت یہ رغبت ہے دو معروف سفروں کے اندر تجارت کے اندر رحلت رحلت فشتائی لیمنی ایک سفر کس کی طرف ہے سردیوں میں یمن کی طرف ہے ورحلت اور دوسر سفر گرمیوں میں شام کی طرف ہوتا ہے وَلَيْسَ لَكُمْ اِلَافٌ اور تمہارے لئے کوئی علف 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 ایک معنی ہے بلکل معنی ہے علف 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 معالفت ان سب کا ایک معنی ہے معنی ہے معنی اچھا تمہارے لئے معنی نہیں ہے اَيْ مُوَالَفَتُن فِرْرِحْلَتَيْنِ الْمَعْرُوفَتَيْنِ یعنی تمہارے لئے کوئی رغبت نہیں ہے دو معروف سفروں میں قَعَنَّهُ قِيلَ گویا کہ کہا گیا زَعَمْتُمْ اِنَّ اِخْوَتَكُمْ قُرَيْشٌ سوال یہاں سے پیدا ہوا یہ پہلا جملہ لَهُمْ اِلْفٌ لَيْسَ لَكُمْ اِلَافٌ یہ آگے دوسرا تیسرا جملہ آ رہا ہے تمہارا یہ گمان ہے کہ قُرَيْش کیا ہے اَمْ قَذَبْنَا قَذِبْنَا کیا ہم نے سچ بولا گمان کیا یا جھوٹا گمان کیا فقیلا جواب دیا شایر نے قَذَبْتُمْ تم نے کیا کیا قَذَبْتُمْ جملہ استیناف ہے یہ تو ذکر ہی نہیں کہتے ہیں بھئی خُزِفَ حَذَلِ استیناف اس کو حضف کر دیا گیا سارے کے سارے کو وَاُقِيمَ قَوْلُهُ لَهُمْ اِلْفٌ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلَا فُن مَقَامَهُ اور لَهُمْ اِلْفٌ اور لَيْسَ لَكُمْ اِلَا فُن یہ سارے کو اس کا کیا کر دیا مقام کر دیا کیوں لِدَلَالَتِهِ عَلَيْهِ کیا اس پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے بھئی دلالت کر رہا ہے دلالت سمجھ میں آیا بھئی ان کے لئے مانوسیت ہے رغبت ہے اور عزت و احترام ہے لوگوں کے دلوں میں وہ سفر کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں اور تمہارا ایسا کوئی قافلہ جاتا نہیں تو یہ اس پر دلالت کر رہا ہے اور بھئی دونِ ذالِقہ یا اس کے علاوہ ہوگا یعنی کسی کو قائم مقام نہیں بنایا جائے گا اور اس تین آپ کو حضب کر لیا جائے گا اے قیام شئین مقامہو کسی چیز کو اس کے قائم مقام نہیں کیا جائے گا اکتفان بھی مجرد القرینت اور اکتفا کیا جائے گا صرف قرینے پر ہی جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فن عمل ماہی دون کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں تمین کو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں سوال پیدا ہوا کون ہے جواب کیا ہے نحنو لیکن اس نحنو کو حضب کر دیا گیا مخصوص بالمدہ کو کیا کیا گیا اور مخصوص بالمدہ کی ابھی کیا ترقیب اوپر ذکر ہوئی تھی خبر بنے گا اور کیسے بنے گا ہوا زیدن تھا تو یہاں کیا بنائیں گے ہوم ہم نحنو ہوم نحنو تو ہم نحنو یہاں پر پورا استعناق خضب کر دیا گیا صرف نعم الماہی دون آیا اے نحنو علا قول یعنی نحنو ایک قول کی بنا پر اے من یجعلو المخصوص خبر المبتدہ جو بناتے ہیں مخصوص کو مبتدہ کی خبر اے ہم نحنو ولما فرغ من بیان الاحوال الاربعات المقتضیت للفصل یہ تو مالا نا یہ فصل کے چار مواقع تھے فصل کے چاروں مواقع بھی ذکر کیے اس کے بعد استعناق کی بات ہے استعناق کے بارے میں بھی بتلایا کہ سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے اور یہ تین قسم پر ہوتا ہے پھر دو قسم پر ہوتا ہے کہ کبھی شروع میں صفت آتی اور کبھی اسم آتا ہے پھر اس کے بعد بتایا کہ اس کے شروع کو کبھی حضب کر لیتے ہیں اور پھر کبھی بتایا اس کے پورے کے پورے کوئی کیا کر لیتے ہیں حضب کر لیتے ہیں اور جب پورا حضب کرتے ہیں تو کبھی 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 اس کا قائم مقام بناتے ہیں اور کبھی نہیں بناتے اب بتلا رہے ہیں وصل کے بارے میں وَأَمَّ الْوَسْلُ کتنی صورتیں تھیں چھے وصل کتنی صورتوں میں تھا دو کونسی کمالِ انقطع مَعَا اِحَام اور توسط توسط ہو دو جملوں کے اندر نہ تو کامل طور پر منقطع ہیں اور نہ کامل طور پر اتصال وَأَمَّ الْوَسْلُ لِلْدَفْعِ الْإِحَام باقی وصل جو کیا جاتا ہے کس لئے دفع ہے یہ کونسی صورت ہے مَعَا اِحَام بھئی دو جملے تھے دو جملوں کے درمیان کمالِ انقطع کرنا کیا چاہیے تھا فصل کرنا دونوں جملوں میں کوئی تعلق نہیں تو کیا کرنا چاہیے فصل کرنا چاہیے لیکن اگر ہم فصل کرتے ہیں تو کیا خرابی لازم آتی ہے خلافِ مقصود کا وہم پڑھتا ہے کس کا تو خلافِ مقصود کا وہم پڑھنے کی وجہ سے ہم فصل نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں وصل کرتے ہیں وَإِمَّا الْوَصُلِ دَفْعِ لِعِحَامِكَ قَوْلِهِمْ لَا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ لَا وَأَيَّدَكَ بھئی کسی نے آپ سے کہا یہ کام ایسا ایسا ہے آپ نے جواب میں کہا لا ایسا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ اللہ آپ کی مدد کرے اللہ آپ کی تائد کرے آپ دیکھئے پہلا جملہ ہے لا لا سے مراد مضمون جملہ دوسرے نے کیا پوچھا تھا کہ ایسی بات آپ نے کیا کہا لا یعنی ایسی بات ایسی بات یہ انشاء ہے خبر ہے جو آپ بتا رہے ہیں خبر ہے آپ کیا کر رہے ہیں جب خبر دے رہے ہیں اس کو کہ ایسا آگے جو ایدک اللہ کہا یہ خبر ہے یا انشاء ہے انشاء ہے یہ دعا ہے اور خبر اور انشاء میں کیا ہے کمال انقطاع ہے لہٰذا کیا چاہتا تھا یہ مقام تو وہ نہ ذکر کیا جاتا لیکن اس کی صورت میں خلاف مقصود کا وہاں پڑھتا تھا خلاف مقصود یہ کہ آپ کا مقصد تو ہے ایدک اللہ اس کو دعا دینا لیکن وہ کو ذرا نکال دیں کیا بن جاتا ہے لا ایدک اللہ اللہ آپ کی تائید یہ تو بددعا بن جائے گی اور بددعا مقصود ہے یہاں چونکہ فصل کی صورت میں خلاف مقصود کا وہاں پڑھتا تھا اس لئے کیا کیا گیا وہاں لے کر آج فَقَوْلُهُمْ لَا رَدٌ لِكَلَا مِنْ سَادِ بِقِنْ یہ جللہ آیا ہے مولانا یہ کلام سابق کا رد ہے کمائی ذا قیل حلی الامر کذالک کہا گیا کیا معاملہ ایسا ہے تو جواب میں انہوں نے کہا نہیں معاملہ ایسا نہیں ہے تو یہ جملہ اخباریہ ہے مولانا اور ایدک اللہ جملہ انشائیہ دعائیہ ہے ان دنوں کے درمیان کمال اتن کتا ہے لیکن عطف کیا گیا اس پر کیوں کیوں کہ تر کے عطف وہم ڈالتا ہے کہ یہ دعا ہے علی المخاطبی کس پر مخاطب بدعا ہے بدعا ہے دعا کا صلح علی آجائے تو یہ بمانے بدعا کے ہوتا ہے مولانا بِعَدَمِ تَعِيدِ کس کے ساتھ بدعا ہے عَدَمِ تَعِيد مَا أَنَّ الْمَقْصُودَتْ دُعَاءُ لَهُ بِالتَعِيدِ حالانکہ مقصود باوجود اس کے کہ مقصود کیا ہے اس کے لئے دعا ہے تَعِيد کے ساتھ فَأَيْنَ مَا وَقَعَ حَاظَ الْكَلَامُ پس جہاں بھی واقع ہو جائے اس قسم کا کلام فَالْمَا تُوفُ عَلَيْهِ هُوَ مَزْمُونُ قَوْلِهِ اللَّهِ وہ اللہ کے قول کا کیا ہوتا ہے اللہ کا کیا ہوتا ہے مزمون ہوتا ہے اللہ کا کیا ہوتا ہے بھئے ما قبل میں اللہ نے کس پر دلالت کی ما قبل والے کلام کی نفی پر دلالت کی تو وہی کلام وہاں پر منفی کیا ہوگا مراد ہوگا وَمَا تُوفُ عَلَيْهِ ہوگا بھئے بھئے لَا وَأَيْيَدَ وہ کس پر آتا ہے عطف کے لئے تو عیدہ کللہ کا عطف لا پر تو ہو نہیں سکتا بلکہ کس پر ہوگا لا کے لا کس چیز پر دلالت کر رہا ہے بھئے جو سوال ہوا اس سوال کی اس میں جو بات پوچھی گئی تھی اس کی نفی پر دلالت کر رہا ہے تو وہ جو منفی ہے وہ کیا ہوگا مَا تُوفُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ہوگا فَأَيْنَمَا وَقَى هَذَا الْكَلَامُ جہاں بھی ایسا کلام واقع ہو جائے جہاں والنا لا اور جملہ دعائیہ جمع ہو جائیں فَالْمَا تُوفُ عَلَيْهِ وَمَزْمُونُ قَوْلِهِ لا مَا تُوفَلَيْه مَزْمُونُ ہوگا کس کا لا وَبَعْضُهُمْ لَمَّا لَمْ يَقِفَلِ مَا تُوفِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْكَلَامِ یہ احتراز ہے علامت زوزنی پر جنہوں نے یہاں پر کیا کہا تھا دیکھئے ایک انہوں نے غلطی کی تھی اس کے علامت تفتدانی رت کریں گے اور بعض علامات جب وہ واقف نہیں ہوئے کس پر مَا تُوفَلَيْه پر واقف نہ ہوئے فِي هَذَا الْكَلَامِ اس کلام کے اندر کونسا کلام لَاوَا اَيَّ تو انہوں نے نَقَلَا عَنِ السَّعَالِبِ انہوں نے نقل کیا امام سعالِبی سے یہ امام اللغت گزرے ہیں والا نا سمجھ میں آیا چوتھی صدی کے امام اللغت ہیں بہت بڑے عدیب ہیں بہت سے کتابیں انہوں نے لکھی قیمتی کتابیں آج بھی علماء ان سے استفادہ کر تو نقل کیا گیا امام سعالِبی سے حکایتاً مشتملتاً نقل کیا انہوں نے امام اللغت زوزنی نے امام سعالِبی سے ایک حکایت نقل کی مشتملتاً علا قولی ہی جو ان کے اس قول پر مشتمل تھی قُلْتُ لَا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ امام سعالِبی کی کتاب میں کیا آیا ہے قُلْتُ لَا وَأَيَّ تو علامہ زوزنی کہتے ہیں یہ ایدک اللہ کا عطاب قُلْتُ لَا پر ہو رہا ہے قُلْتُ پر ہو رہا ہے کس پر ہو رہا ہے قُلْتُ پر ہو رہا ہے وَزَعْمَا اور یہ گمان کیا کہ اَنَّا قَوْلَهُ وَأَيَّدَكَ اللَّهُ وَأَيَّدَكَ اللَّهُ وَأَتْفُنَا لَا قَوْلِهِ قُلْتُ یہ کس پر عطاب ہے قُلْتُ پر وَلَمْ يَعْرِفْ اور یہ بات نہیں جانی بھئی علامہ زوزنی نے اَنَّهُ لَوْقَانَكَ ذَلِكَ اگر معاملہ ایسا ہوتا لَمْ يَدْخُلِ دُعَاءُ تَحْتَ الْقَوْلِ تو یہ دعا قول کے تحت واقع نہ ہوتی یہ پہلا اعتراض ہے کہ اگر یہ معنی ایدکہ عطاب کس پر ہوتا تو معلوم ہوا یہ قُلْتُ کا مقولہ نہیں قُلْتُ کے تحت نہیں ہے بلکہ قُلْتُ پر کیا ہے حالانکہ یہ تو مقولہ ہے قُلْتُ کا کہ میں نے کہا نہیں اور اللہ آپ کی مدد کرے تو پہلا اعتراض سمجھ میں آئے اعتراض بھئی وَأَنَّهُ لَوْلَمْ يَحْكِ الْحِقَایَةَ فَحِينَ مَا قَالَ لِلْمُخَاتَبِ لَا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ فَلَابُدَّ لَهُ مِنْ مَا تُوفِنْ عَلَيْهِ اور دوسری بات کہ اگر وہ یہ حکایت نہ کرتے کیا حکایت نہ کرتے قُلْتُ اگر ان کی بات نہیں ہے قُلْتُ کا لفظ نہ ہوتا تو پھر صرف یہ ہوتا لَا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ تو پھر بھی ماتوف علیہ چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا اور وہاں تو ذکر نہیں اور جب وہاں ذکر نہیں تو پھر تو ماتوف بھی صحیح تو کلامی باطل ہوا حالانکہ ماتوف کے لئے ہمیشہ کیا چاہیے معلوم ہوا یہ کلام تو کسرت سے واقع ہوتا رہتا ہے لَا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ تو اس کے لئے ماتوف کیا نکالیں گے ما قبل ما قبل لا کا مضمون ہوگا وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْكِ الْحِكَايَةَ فَحِينَ اگر وہ حکایت نہ کرتے یعنی یہ قَالَ کا لفظ نہ کرتے فَحِينَ مَا پَسْ اس وقت قَالَ لِلْمُخَاتَبِ جب وہ کہتے کیا مخاطب سے لَا وَأَيَّدَكَ اللَّهُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَا تُوفِنْ عَلَيْهِ تو اس کے لئے ضروری تھا کیا ہونا مَا تُوفَ لَكَهُنَا خلاصہ یہ سمجھ میں آگیا بھئی کہ کبھی کبھار خلاف مقصود کے وہم کو دور کرنے کے لئے فصل نہیں کرتے کیا کرتے ہیں وصل کرتے ہیں تو اس پر پھر اشکال ہوا کہ اس کا مَا تُوفُنْ عَلَيْهِ کون ہے یہ تو وہ حرفی آسف اس کے لئے مَا تُوفُنْ عَلَيْهِ چاہیے تب تضانی نے کیا بتلایا کہ لاکہ مضمون ہے جس چیز کے وہ نفی کر رہا ہے وہ یہاں پر مَا تُوفُنْ عَلَيْهِ ہے اور علامہ زوزنی کا رد کیا کہ انہوں نے وہ یہ بات نہیں سمجھ سکے تو انہوں نے امام سالبی کی ایک روایت نقل کی حکایت اور اس کے اندر قُلْتُو کو کیا بنایا مَا تُوفُنْ عَلَيْهِ کہتے ہیں اس صورت میں دو خرابیاں لازم آتی ہیں ایک تو یہ کہ قُلْتُو کا اگر عطف کر دیں تو یہ ایدہ کلہ قُلْتُو کا مقولہ نہیں بنے گا حالانکہ یہ بھی اس کا مقولہ ہے اور دوسری خرابی یہ کہ جہاں پر قُلْتُو ذکر نہ ہو اگر امام سالبی قُلْتُو ذکر نہ کرتے تو پھر کیا کرتے حالانکہ اس کے لئے تو مَا تُوفَلَيْهِ کہونا ضروری ہے معلوم ہوا اللہ هو المرام واللہ هو علم بحقیقت الکلام